بڑھا بڑھا دیگار نے کہہ دیا تھا کہ اللہ وہ ہے جس نے چھے دنوں میں زمین اور آسمان کو خلق کیا تو اس کے بعد عرش کی تدویر کی اس نے وہ رحمان ہے اور یہ زمین کا خلق ہونا یہ آسمان کا خلق ہونا یہ چھے دن یہ عرش پر غالب آنا یہ اس کا رحمان ہونا اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تو کسی باخبر سے پوچھ لوں اللہ کہہ رہا ہے فَسْأَلْبِهِ خَبِیرَةً یہ زمین اور آسمان کی خلقت یہ اس کی عرش کی تدبیر یہ اس کا رحمان ہونا اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہ کہہ رہا ہے کسی خبیر سے پوچھ لوں دو سال پہلے میں نے جملہ عرش کیا اور وہاں سے آگے بڑھا رہا ہوں تقریب یہ خبیر جو ہے نا اللہ ہے اور اللہ آسمانوں کا خبیر ہوتے ہوئے کسی کو خبیر کہہ رہا ہے اللہ جو خود خبیر ہے وہ کہہ رہا ہے کسی خبیر سے پوچھ لوں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اگر تمہارے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہم سے پوچھو آپ میرے ساتھ ہیں یا نہیں بہت دیر سے بیٹھے بھی کیا ابھی زیادہ زیادہ آپ کو دو گھنٹے وہ ہم کے فرش پر بیٹھے ہوئے تو جبریل تو انتظار کرتے ہیں کہ بھائی دو گھنٹے کیا دو سو گھنٹے گزر جائیں نفر سے اللہ پر ہی بیٹھا رہوں آپ تھکے تو نہیں ہے میرے ساتھ ہیں لیکن اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا فَسْأَلْبِهِ خبیرہ اللہ نے کہہ دیا کہ کسی خبیر سے پوچھو یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ مجھ سے پوچھو یہ اللہ کہہ سکتا تھا یعنی پہلے تو بتا اللہ خالق ہے اللہ مالک ہے اللہ کا قرآن ہے قرآن اللہ کا علم ہے وہ جیسے چاہے آیت رکھے جیسے چاہے لفظ رکھے جو چاہے قرآن میں فکر رکھے کوئی اس پر مطرز نہیں ہو سکتا اس کی مرضی ہے کہہ دیتا کہ یہ زمین و آسمان کی خلقہ تاگر تمہیں سمت میں نہیں آرودی تو ہم سے پوچھو کہ ہم نے کیسے بنایا اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے پوچھو اللہ نے نہیں کہا مجھ سے پوچھو بار سمت میں بھی آری اس جنہیں studies میں بھول رہا ہوں اللہ نے کہیں تران میں یہ نہیں کہا کہ مجھ سے پوچھو یہ بتائیں کہیں اللہ نے کہا کہ مجھ سے پوچھو اللہ کہی رہا فَسْأَلْبِحِ بہی خبیرہ یہ بہی کی ضمیر ان امور کی طرف جا رہی ہے کہ ہم نے کیسے زمین و آسمان کو غلق کیا ہے اور ہم نے عرش کی تدبیر کیسے کی ہے اور ہم رحمان کیسے ہیں یہ باتیں تم خبیر سے پوچھو پلٹ کے اگر کبھی اللہ سے ملاقات ہو جائے تو پوچھ لینا پروردگار وہ خبیر ہے کون جسے تجھ جیسا خبیر خبیر کہہ رہا ہے یہ بڑی بات ہے کہ اللہ جیسا خبیر کسی کو خبیر کہہ دے تو وہ کتنا بڑا خبیر ہوگا مطلب ہم نے کسی کو باقبر کہہ دیا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اس لئے کہ ہمارا باقبر ہونا بھی محدود ہے اور ہم جسے باقبر کہہ رہے ہیں اس کا باقبر ہونا بھی محدود ہے لیکن وہ لا محدود وہ اللہ جو لا محدود ہے وہ اگر کسی کو باقبر کہہ دے پہلے اس لفظ کے گرینجر کو سمجھیں آپ اس کی فورس کو سمجھیں اللہ لا محدود ہے اور اللہ سے بڑھ کر کوئی باقبر نہیں ہو سکتا اللہ سے بڑھ کر اللہ سے بڑھ کر کوئی باقبر نہیں ہو سکتا لیکن اس کے باوجود وہ لا محدود باقبر سرائن میں کہہ رہا ہے باقبر سے پوچھو یہاں پہ اس کی مراد اپنے آپ سے نہیں ہے اگر اپنے آپ سے ہوتی تو کہتا ہاں مجھ سے پوچھو اسے معلوم ہے کہ میں ان کے درمیان نہ ہوں گا لیکن یہ مجھے دیکھ نہیں پائیں گے کل کی تخریر یاد ہے میں ان کے درمیان نہ ہوں گا لیکن یہ مجھے دیکھ نہیں پائیں گے جب دیکھ نہیں پائیں گے تو سن نہیں پائیں گے اسوال کیسے کریں گے اسے معلوم ہے کہ مجھ سے تو ان کی ملاقات کبھی نہیں ہونے والی ہیں تو اس نے کہا کہ ایک باقبر ہے جسے ہم باقبر کہہ رہے ہیں جمعاں کام صرف یہ ہے کہ اس باقبر کو تلاش کرو اس باخبر کو تلاش کرو اور اللہ نے اس آیت میں ایک لفظ رکھا ہے جس لفظ کے ذریعے اس باخبر تک پہنچا جا سکتا ہے اسی آیت میں اللہ نے ایک کی ورڈ رکھا ہے ایک کلیلی جمعہ رکھا ہے جس لفظ کی وجہ سے آپ اس باخبر تک پہنچ سکتے ہیں جسے اللہ خبیر کہہ رہا ہے کہہ سکتا تھا کہ مجھ سے پوچھو لیکن کہہ رہا باخبر سے پوچھو پتہ کریں وہ باخبر ہے کون جسے اللہ جیسا خبیر باخبر کہہ رہا ہے تو اب قرآن کی آیت پہتے شلے جاؤ اللہی خلق الزوابات والارضہ وما بینہما فی ستت ایام سمستبع علالعش الرحمن فسالبہ خبیرہ کہا کہ یہ باتیں تمہارے اگر سمجھ میں نہ آئیں تو کسی باخبر سے سوال کرو لفظ ہے فسال کسی باخبر سے سوال کرو یعنی باخبر وہی ہوگا جس سے سوال کیا جائے تو بہت سے لوگ ہو سکتے تھے جن کے مطالب یہ احتمال ہوتا کہ ہم ان سے سوال کریں ان سے سوال کریں ان سے سوال کریں لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو خود کسی سے پوچھ رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھو تو سہی وہ باخبر ہے کون جس سے اللہ کہہ رہا ہے سوال کرو سوال کرو سوال کرو تو دنیا کو نہ پتا چلچا اگر کوئی کوفے کے ممبر پر بیٹھ کر نہ کہچا مجھ سے سوال کرو کہہ دیا فس الب ہی خبیہ سوال کرو کسی باخبر سے تو علی کہہ رہے سوال کرو مجھ سے قیامت تک سوال صرف علی سے کیا جائے گا کائناک کی باتیں پوچھ نہ ہو علی کو تلاش کرو علی کو تلاش کرو کہ کدھر ہے علی کس جانب ہے علی جہاں پارٹی کے کارکون ہوں گے وہی تو سربراہ ہوگا اگر تم کسی پارٹی ہی کو سمجھتے ہو تو جہاں قوم ہے وہی امام ہے اور جہاں سکر امام ہے وہی امام ہے اس لیے پروردگار علم نے اپنے قضاء و قدر کو سمجھایا اور اس طرح سمجھایا کہ وہ کہتا ہے سورہ چراب کی آیت اور میں نے بہت مختصر سی گفتگو اس اول عشر میں اس آیت پر کی اور آج تفصیلی جملے آپ کے حوالے پرتا ہوتا ہے یہ آ رہے ہیں آپ سننے کے لئے کہ اللہ اللہی خلطا اس لیے موضوع قرار دیا ہے کہ مجھ سے حکم دیا گیا ہے ایک موضوع کا اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ مسلسل کیمرے لگے میں کہ جتنی کیمرے یہ سب لائف باتے جا رہی ہیں زندہ لوگوں کے زندہ باتیں یہ زندہ جا رہی ہیں یہ لائف چیزیں جا رہی ہیں اس لیے کہ لائف باتنے والوں کا تذکرہ ہو رہا ہے لائف باتنے والوں کا لائف ڈسٹیبیٹرز ان کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ جملے میرے محفوظ کیے جائے جہاں جہاں اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی لائف سن رہے ہیں یہ جملے محفوظ کریں اور میں قرآن کی پالیسی بتا رہا ہوں اور چونکہ ربیل اول کا مہینہ ہے تو پہلا محمد سمجھو تب آخری محمد سمجھنے آئے ارشاد ہوا اللہ نے سات آسمان اور سات زمینیں بنائی سات آسمان اور سات زمینیں بنائی قرآن ہے حافظانِ قرآن سے سوال ہے ایک آسمان یہ رہا اور ایک زمین یہ رہی باپی چھے کہاں ہے حافظان اپنے جو میری ساتھ بات کر رہے ہیں اس سے والے حضرات بھی اگر ساتھ دیتے جائیں تو بہت اچھی بات ہے یہ ہمارے ناظرین ممبر نے ربائی پڑھنے کو منع کیا ہے باقی کچھ بولنے کو منع نہیں کیا اور ان سے اجادت لے لیں تو ربائی بھی پڑھ لیں بھائی یہ رہا یہ لیک Россینیٰ اللہ حافظہن cleanse حافظان عشر باہ recursos رہا فاکیرے ہمیں عشقوارہ نہیں کرتے ہم دنیا کی دولت کو بھی پیارا نہیں کرتے مر چاہتے ہیں غیروں کو پکا رہے ہیں ساتھ آسمان اور ساتھ زمینیں ذکر کر رہا ہے اللہ سور مبارک طلاق کی اس آخری آیت میں کہ اللہ وہ ہے جس نے ساتھ زمین اور ساتھ آسمان خلق کی ہے ایک زمین پر تمہارے قدم جکتے نہیں باقی چھے زمینیں کہاں ہیں اور ایک آسمان یہ دکھائی دی رہا ہے جو تمہارے سر پر شامیانہ بند کے لگا ہوا ہے باقی چھے کھاں باقی چھے کھاں ہیں وہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے اوپر اس آسمان کے اوپر دوسرا آسمان اس کے اوپر تیسرا پھر چوتھا پھر پانچوا چھتا ساتھ آسمان تو جو سامنے ہیں وہ دکھائی دی رہا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ غیر میں وہ دکھائی نہیں دی رہا ہے لیکن ہے یہ ہم کہہ رہے ہیں تو اب جو چیز دکھائی نہیں دے رہی لیکن قرآن کہہ رہا ہے اور قرآن نے تفصیل بیان نہیں کی تو کس سے پوچھیں تفصیل اپنے جیسے سے یا مصطفیٰ جیسے سے کس سے تفصیل پوچھی جائے ہیں تو اب نہ میں کہہ رہا ہوں نہ آپ کہہ رہے ہیں نہ کوئی ملہ کہنے کی ہمت رکھتا ہے نہ کوئی علم و عالم کہنے کی ہمت رکھتا ہے اگر کوئی کہہ رہا ہم سے پوچھو تو اسی سے پوچھو کہ پہلا آسمان دوزرا آتمان دیسرا چوتھا پانچوا چھتا شاتفا اسی سے پوچھو کہ ساتھ زمینیں کیا ہیں اور ساتھ آسمان کیا ہیں جب وہ کہہ رہا ہے ہم سے پوچھو تو اب تک تو کوئی سلونی نہ کہہ سکا کچھ لوگوں نے جورت کی تھی سلونی کہنے کی لیکن علی کے چاہنے والوں نے بچھا دیا اسے ممبر سے اتار کے زمین پر لے آئے کہا جہاں کے ہو وہی رہو بہت بڑا ایک عالم مذرگیہ ابن تتادہ اس نے ممبر پہ بیٹھا کوفے آگیا اس کو کوفے کا ممبر نظر آگیا کوفے کا ممبر نظر آیا تو کوفے کے ممبر پہ بیٹھنے والا اس کے ذہن میں آگیا کہ اس نے بیٹھ کر سلونی کہا تھا وہی ممبر پہ بیٹھا کہا اس ممبر پہ علی نے بھی سلونی کہا تھا لوگ علی کا علی کیا ہمارا علی کوئی ہے ہم سے پوچھو سلونی مجھ سے سوال کرو سلونی ہم سے سوال کرو وہاں علی کا کوئی چاہنے والا بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا اس سوال ہے کہ سوال کرو کہ سوال یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام تو سلام کا لشکر گزر رہا تھا تو چیونٹی نے کہا اپنی قوم سے اس سب اپنے بیلوں میں چلی جاؤ ایسا نہ ہو کہ لشکر سلیمان تمہیں رونتا ہوا گزر جاؤ کہاں پران کی آئیت ہے سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ تم کہہ رہے ہیں مجھ سے سوال کرو وہ چیونٹی جو کہہ رہی تھی کہ بیلوں میں چلی جاؤ وہ چیونٹی نر تھی امدہ یا ایسا نہ ہو ایسا نہ ہو ایسا نہ ہو یا لی یا لی یا لی یا لی بہلا ہی سوال اتنا خدرناک کہ منبر جھوڑنا پا جس کو کہتے ہیں آپ کی زبان میں سیٹس ایکس منشی کس تھی ہو جائے بہلا ہی سوال اتنا تکلناک کہ ممبر چھوڑنا پڑا پھر کوئی بیٹھ گیا ممبر پر اور اس نے بیٹھ کر سوال کیا کہا لوگوں سے کہ علی نے کوفہ میں کہا تھا ہم مدینہ میں بیٹھے ہم سے سوال کرو ہم سے سوال کرو وہاں پھر کوئی علی کا چانے والا بیٹھا ہوگا اس نے کہا میرا سوال ہے کہ پوچھو سوال کیا ہے کہ سوال یہ ہے کہ مکھی دیکھیے آپ نے کہا دیکھی کہ یہ مکھی کے آنٹیں اس کے اگلے حصے میں ہوتی پچھلے حصے میں ممبر چھوڑ بیا تو اب ان امور کے متعلق وہی بتائے جنہوں نے یہ چیزیں خلق ہوتے ہوئے دیکھیں تو اب اگر کوئی ممبر پر بیٹھ کے کہہ رہا ہم سے سوال کرو تو سوال اسی سے ہوگا اور اس نے ہر سوال کا جواب دیا اس لئے میں نے یہاں سے بات کم ہو رہا کہ چھے اور چھے آسمان کہاں ہیں نہیں نظر آ رہے لیکن ہے اس لئے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ چھے زمین ہیں چھے آسمان ہیں اور اب قرآن آگے بڑھوا باتیں میری پہنچ رہی ہیں اور باتیں نوٹ ہو رہی ہیں قرآن اب آگے بڑھوا اور اس نے کہا يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ ہر زمین اور آسمان کے درمیان عمر نازل ہوتا ہے ہر زمین اور آسمان کے درمیان عمر نازل ہوتا ہے ہر زمین اور آسمان کے درمیان عمر نازل ہوتا ہے اب اللہ کہتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھ سے لے کے اور آپ تک بچے بچہ جو بیٹھا ہوا ہے اسے اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ عمر میں چاہ نازل ہوتا ہے عمر میں تقبیرات انسانی نازل ہوتا ہے عامر میں انسانوں کا نصیب نازل ہوتا ہے عامر میں تمام مخلوقات کی قسمتوں کے فیصلے نازل ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ عامر دبتا ہے عامر نازل ہوتا ہے اور ہر زمین اور آسمان کے درمیان عامر نازل ہو رہا ہے نازل کرنے والا اللہ تو نازل کرنے والا ہے اللہ اس کی طرف نہیں نازل ہو رہا اس کی طرف سے نازل ہو رہا ہے تو اللہ تو سمجھ میں آگیا کہ وہ نازل کر رہا ہے اللہ ہم سمجھ میں آگئے نازل کرنے والا کون ہے اب یہ بچاؤ کہ کس کی طرف نازل ہو رہا ہے موضوع آپ کو سمجھ میں آرہا ہے یا بگنا جائے موضوع سلام علیکم نازل کرنے والا تو بچائے کہ اللہ ہے کس کی طرف نازل ہو رہا ہے بچاؤ کس کی طرف نازل ہو رہا ہے عمر خدا کس کی طرف آرہا ہے عمر خدا اس خدا کا عمر جو اللہ آمیر ہے آمیر ہے اس کا چلیہ سمجھ جاتے ہیں اس کا بات بہلے گئے مجھے ہمیشہ سے فق ہوا ہے وہ اللہ جو آمیر ہے اور لب سے آمیر جس اللہ پر ججتا ہے آمیر آدھے آسان زبان میں ڈکٹیٹر ڈکٹیٹر اسی لئے ہم کسی کو ڈکٹیٹر ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ڈکٹیٹر صرف وہاں ہیں ڈکٹیٹر کا مطلب ہوتا ہے ڈکٹیٹ کرانے والا لکھاؤ جو ہم کہہ رہے ہیں یہی ہوگا اسے کہتے ہیں آمیر اس لئے کہہ دیئے کہ خبردار کوئی اور آمیر نہ بنے آمیر یعنی آمیر کرنے والا آوڈر کرنے والا ڈکٹیٹ کرانے والا نہیں اس کو پسند کہ میرے علاوہ کوئی اور آمیر ہو جائے اسی طرح اس کی ایک صفت اور ہے مجھے یاد آئے تو آپ کے سباز جو دلی ہے آپ کے چیرے پر مشروعات آجائے اس نے عرص کر رہا ہے علی آمیر ابن عبدیود کا سر کاٹ کے لائے آمیر ابن عبدیود کا سر کاٹ کے لائے اور بڑے جھون جھون کر آ رہے تھے ایک ہاتھ میں تلوار تلوار سے تازہ تازہ لہوپ پہ رہا ہے دوسرے ہاتھ میں آمیر ابن عبدیود کا کٹا ہوت ساتھ علی جن جن کر آ رہے تھے جن جن کر آ رہے تھے جو کسی نے پیغمبر سے کہا جو پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ بڑی کے کین میں ہوگا کہا کہ یا رسول اللہ آج علی کی چال میں کتنا غرور ہے سمجھ گئے ہیں تو بول دینا بھائی آج علی کی چال میں کتنا غرور ہے علی کی رفتار میں کتنا غرور ہے علی غرور کرتے بھی آ رہے یہ غرور تو اللہ کے لئے ہے اور علی آج غرور کرتے بھی آ رہے ہیں پیغمبر نے کہا کہ علی کا یہ غرور آج مجھے بھی پسند ہے علی کا یہ غرور ہے عامر ہے اللہ عامر نازل کرنے والا ہے اللہ عامر اس کی طرف سے آرڈر اس کی طرف سے حقم اس کی طرف سے اب کس کی طرف نازل ہو رہا ہے اس کو تلاش کرو جو نہ پہنچے تو بتائیے گا عامر خدا اتنا ہی وزنی ہوگا جتنی خود ساتھ علویت وزنی ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ مجھے موضوع آگے بہانا چاہیے موضوع ہے مشکل لیکن نہ اسے بالکل آسان کر کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں مسئلہ میں نے کہیں کسی منزل پر عرش کیا اور بار بار میں یہ جمعہ عرش کرتا ہوں کہ جب ذات خدا کے بارے میں پوشا گیا تو معصول نے کہا اس کی ذات ہی علم ہے اللہ کی ذات ہی علم یعنی وہ جیسا بھی ہے جو بھی ہے علم ہے علم اللہ کی ذات ہی علم ہے اور یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا علم ہے اللہ کا علم اللہ کہہ رہا ہے کہ سورہ مبارکہ کرسی میں آیت کرسی جیسے آپ کہتے ہیں اس میں اللہ نے اشارت رہنایا اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کرسکتا سلامتر ہے جیسے آپ نے اس پر بولا ہے انہوں نے یہ پر ایسی بولنا چاہیے تھا خود اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے علم کا اللہ کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کرسکتا جب اللہ نے کہہ دیا تو کوئی نہیں کرسکتا کیوں اس لئے کہ اللہ کی ذات علم ہے اور اللہ کے علم کا فازم اتنا ہی ہے جتنا خود اس کی ذات کا وزن ہے تو کوئی اس کی ذات کے وزن کو اٹھا نہیں سکتا کوئی اس کے ذات کے وزن کو اٹھا نہیں سکتا تو چیزیں ہوتی ہیں میں اس وقت ممبر پہ بیٹھا ہوں یا تو یہ ممبر میرے وزن کے برابر ہے یا مجھ سے وزن میں زیادہ ہے تب ہی میرا وزن اٹھایا ہوا یہ فرش جس پہ آپ سب بیٹھے ہوئے کوئی مختلف وزن کے لوگ ہیں اس وقت لاکھوں من وزن اس فرش نے اٹھایا ہوا اس کا مطلب ہے کہ آپ سب سے زیادہ وزن اس فرش کا ہے جس نے آپ کے بھی وزن کو اٹھایا ہوا یا تو آپ کے برابر ہے اس فرش کا وزن یہ آپ سے زیادہ ہے تب ہی اٹھاتا ہے اگر سراس ابھی آپ کے وزن سے حدیقہ ہوتا تو فرش پیٹھ جاتا ہے اگر یہ ممبر میرے وزن سے ہلکا ہوتا تو جیسی میں اس میں بیٹھتا یہ میرا بوچ برداشت میں کر سکتا یہ بیٹھ جاتا یہ چھوٹ جاتا توجہ فرما رہے ہیں اس لیے اللہ نے کہا کہ اگر ہم یہ قرآن پہاڑ پر نازل کرتے یہ طرح سلامت رہے ہیں کہ اگر ہم اسے پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے یہ پہاڑ کا وہ وزن نہیں ہے جو علم خدا کے وزن کو پتھا سکتا ہے یا دوسرا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جنہیں تم نے بڑی پہاڑ کیسی شخصیتیں بنایا ہوا ہے تو کسی اور ایسے پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہ ریزہ ریزہ ہو جاتے راشع متصدع من خشیت اللہ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے چوٹ جاتے اس کا مطلب ہے کہ علم قرآن علم خدا ہے اور علم خدا کا وزن کو پہاڑ بھی نہیں پا سکتا اب اللہ کہہ رہا اللہ کے علم کا وزن کوئی نہیں اٹھا سکتا اس لیے کہ اللہ کا علم ہے اور اتنا وزنی کہ اس کا کوئی وزن نہیں اٹھا سکتا لیکن میں ہر مرتبہ ارز کرتا ہوں کہ قرآن کا مزاج یہ ہے کہ جہاں اللہ ہے وہاں اللہ ضرور ہے اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا فوراں کہا اللہ بماشاہ ہاں وہ اٹھا سکتے ہیں جنہیں اللہ چاہے اللہ کے علم کا وزن کوئی نہیں اٹھا سکتا اس کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا مگر وہ کر سکتے ہیں جنہیں اللہ چاہے یعنی جنہیں اللہ چاہے کا کیا مطلب ہے یعنی جنہیں اللہ نے تبلیغ کی منزل پر اتنا وزنی بنایا ہو جتنا خود اس کے علم کا باز میں بہت رہی میرے مہدوان دوستوں تک اللہ بماشاہ سواب ان کے جنہیں اللہ چاہے تو اگر لفظ شاہ پر یہ غور کر رہا ہے کہ اللہ چاہے تو یہ تو تیہ کرو اللہ چاہتا کی نہیں ہے تلاش کرو نا کہ اللہ کی نہیں چاہتا ہے چاہنے کا مطلب محبت کرنا تو تلاش کرو اللہ کن سے محبت کرتا ہے تو اگر یہ بات ثابت ہو جائے اور ان کا پتہ مل جائے کہ کون ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے دیکھئے میں بار بار کہتا ہوں تاکہ آپ کو اصبر ہو جائے کہ اس وقت پوری دنیا کی آبادی چھ ارب سے اوپر ہے اور مسلمانوں کی آبادی ایک ارب ستر کروڑ سے اوپر ہے تو اس وقت ایک ارب ستر کشتر کروڑ مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں ہم اللہ سے اور اس کے حبیب سے محبت کرتے ہیں سب کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اللہ کے محبت سے بھی محبت کرتے ہیں کوئی ایسا جس دعویٰ کو نہ رکھتا ہو سب کا دعویٰ بچے سے بچے تک اور بوڑے سے بوڑے تک سب کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو دعویٰ سب کا ہے بات یہ کوئی بڑی نہیں ہے کہ اگر کوئی کہہ دے کہ ہم اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کس سے محبت کرتا بہت بڑی یہ ہے کہ اللہ کس سے محبت کرتا اللہ سے تو سب محبت کے دعوید آئے وہ بھی محبت کرتا یا نہیں تو اب جسے اللہ چاہے وہی اللہ کے علم کا عیاطہ کر سکتا یہ حدیث نہیں ہے کہ ڈیبیٹ ہو جائے قرآن ہے قرآن آیت القرآن کہ اللہ کہہ رہا میرے علم کا کوئی عیاطہ نہیں کر سکتا مگر وہ جسے میں چاہے جسے وہ چاہے یعنی یہاں پر اختصاص قائم ہو گیا ایکسپشن قائم ہو گیا استثناء قائم ہو گیا کہ کوئی ہے کوئی ہے کہ جسے اللہ چاہتا ہے اور اسے چاہتا ہی اس لیے تاکہ وہ اس کے علم کا عیاطہ کر سکے تو اب صرف یہ بات تلاش کرو کہ اللہ کن سے محبت کرتا کن سے محبت کرتا اور جیسے ہی اس شخص کا پتہ چل جائے تو فوراں اس کے در پر سر تسلیم خم کر کے کہہ دینا اچھا تم ہو کہ جس کے پاس اللہ کا علم ہے یہ عدل کا تقاضہ ہے میں آپ سے پہلے حلف لینا چاہتا ہوں کہ میں یہ بات صحیح کرنا ہوں یا نہیں کہ جیسے ہی پتہ چل جائے کہ کون ہے جس سے اللہ محبت کرتا تو جیسے معلوم ہو کہ اللہ ان سے محبت کرتا تو یہ بات سمجھ جانا کہ یہی وہ ہے جو اللہ کے علم کا عیاطہ کر سکتا ہے اللہ کے حکم کے تحر تو جب معلوم ہو جائے اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم ہے جو پر اس کے در پر سر تسلیم خم کر کے یقینا عدب سے احترام سے نمدت سے عقیدت سے یہ کہنا تو بنتا ہے نا اچھا آپ ہیں جن کے پاس اللہ کا پورا علم ہے تو لائیے اپنا حق ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے عدل کا تقاضہ تو یہی ہے نا ہے میرے ساتھ تیار ہے جو شخص کا پتہ لگایا جائے یہ دون ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے میں اپنے مکتب کی کتابوں کے دھیر لگا دوں اپنے مکتب کی کتابوں کی روایتوں کے دھیر لگا دوں یہ روایت یہ روایت یہ روایت یہ روایت کہ کسے اللہ چاہتا ہے کسے اللہ چاہتا ہے کسے اللہ چاہتا ہے تو بات گھر والوں کی ہو جائے گی جارتداری کی ہو جائے گی آہ عالم اسلام کی سب سے بڑی کتاب سے دکھاؤں اللہ کیسے چاہتا ہے بھکرہے ہیں یہ بھی اس کو بول کے لوگ جاتے ہیں آئیے دکھاتے ہیں عالم اسلام کی سب سے صحیح ترین کتاب صحیح ترین کتاب مفاری صادر ارشاد فرمارے ہیں اور زہین مجمع بیٹھا ہو حساس مجمع بیٹھا ہوں پہلے لفظ سے پہنچ جائیں گے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں امام محمد ابن اسماعیل بغاری علیہ الرحمہ صحیح البغاری باب منعقب مرتضی لکھ رہا ہے کچھ ہو جائیے گا دیکھنا چاہتا ہوں کس کے چہرے پر مستحاد آتی ہے کس کا ہاتھ برند ہوتا ہے امام بغاری نے لکھا کہ پیغمبر نے کہا کل علم جنگا موسیقی کل علم جنگا اسے جو اللہ رسول سے محبت کرے یہ تو بہن بڑی بات نہیں ہے میرا دل کہتا ہے کہ جہاں تک جب لفظ آیا ہوگا کہ کل علم جنگا اسے جو اللہ رسول سے محبت کرے سارے سننے والے خوش ہو گئے ہوں گے اچھا ہمیں ملنے والا ہمیں ملنے والا ہمار آپ ایسے خوش ہو رہے جیسے ہم وہاں تھے ہم جنا تھے ہی نہیں وہاں جو تھے وہ خوش ہو رہے ہوئے کہ پیغمبر نے کوئی کافرہ سے تھوڑی کہا تھا ایک اللہ لنگا ایک تاریخی اسلام میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک قاضی و قضیات بنائے گا ایک بادشاہ نے ایک صاحب کو قاضی و قضیات بنائے چیف جسٹس بڑے عالمات بھی تھے کچھ لوگ ان سے شرارت کرنے لگے کچھ ان کے خلاف تھے انہوں نے کہا یہ قاضی و قضیات بن رہے تو کیسے ان کو ڈیگریٹ کیا جائے بادشاہ کے پاس وہ لوگ بیٹے کہنے کے بھئی تو عظیم شخصیت کو اپنے قاضی و قضیات بنایا تو ہم چاہتے ہیں کہ جلے کا خدبہ یہ دے جو قاضی و قضیات بنے تھے ان کی زمان میں مقنت تھی انہیں خدبہ دینا ہی نہیں آتا تھا اور یہ شریع لوگ جانتے تھے کہ یہ خطاب آپ نہیں کر سکتے یہ خدبہ نہیں دے سکتے تو کہا کہ یہی طریقہ ہے بادشاہ کے سامنے ان کو ڈیگریٹ کرنے کا کہا بھئی ہم چاہتے ہیں چیف جسر صاحب سے خاضی و قضیات صاحب سے کہ آج کی بات نہیں ہو رہی میں انگریزی میں درشمہ کر کے بتایا ہے چیف جسر کا مطلب خاضی و قضیات چار سو سال پہلے کا واقعہ بتا رہا ہے جب پاکستان سائی دی بات یاد بکھے گا وہ زمین جہاں پاکستان ہے تو کہا کہ بھئی ہم چاہتے ہیں ان سے خدبہ سنا جائے اب وہ خدبہ دے نہیں سکتے تھے بادشاہ نے کہا آج بلکل ٹھیک کچھ آمیر تیسے گزرے بادشاہ نے کہا یہ ممبر پہ بیٹھے گئے ممبر پہ بیٹھے بیٹھتے ہی مجمع سے پوچھا تم سب بتاؤ میں ابھی کیا کہنے جا رہا ہوں سب سے پوچھا تمہیں پتا ہے میں ابھی کیا بولنے جا رہا ہوں سب نے کہا نہیں پتا کہ لیکن میں ایسے مجمع سے کیا خطاب کروں جسے یہی نہیں پتا کہ میں کیا بولنے والا یہ کہہ کہ ممبر سے اتر آ مجمع کو ظلیل کر دیا میں ایسے مجمع سے کیا خطاب کروں جسے یہی نہ پتا کہ میں کیا بولنے والا یہ کہہ کہ ممبر سے اتر آ اب جو ان کو ظلیل کرنے کے ملد پہ تھے وہ پریشان ہوگا وہ خود ظلیل ہوگا کہ لیکن تو ہمارے آج سے نکل گیا دوسرا جمع آیا تو بادشاہ نے کہا کہ اب آج ان سے بہی خوبت ہے اور مجمع سے کہہ دیئے اب جو یہ پوشے نا کہنا ہاں ہاں میں پتا ہوں کہ بیٹھ گئے اور بیٹھ کو انہوں نے پوچھا تمہیں پتا ہے میں کیا بولنے والا ہوں سب نے کہا ہاں معلوم ہے کہ جب سب کو پتا ہے تو مجھے بولنے کے ضرورت کیا ہے کھنے پر سے بیچے آگئے کہ جب سب جانتے ہیں تو پھر مجھے کیا بتانے کے ضرورت سب جانتے ہیں میں دو نیچے آگئے اور نے کہا لو پھر آج سے نکل گیا 30 가치 جorfں مجھے آیا کب آتشا dent سے بہی ہے تو یہ مجھے میں کو سیک کر دیا آدھے کہنا کہ معلوم ہے آدھے کہنا نہیں معلوم یہ میمبر بھی آئے کہ تمہیں بتا ہے میں کیا کہنے جا رہا ہوں آدھے نے کہا ہمیں معلوم ہے آدھے نے کہا ہمیں نہیں معلوم انہوں نے کہا جنہیں نہیں معلوم وہ ان سے پوچھ لے جنہیں معلوم ہیں آپ سمجھ گئے جو میں کہنے جا رہا ہوں جو سمجھ گئے وہ ان سے پوچھ لیں جو نہیں سمجھے جو ان سے پوچھ لیں تو سمجھ گئے وہ اشارہ میں ہوتی سمجھنے کی ضرورت ہوتی سوازے فرمانے تو میرا دل کہتا ہے کہ جیسے ہی کہاؤں گا کل علم دوں گا اسے جو اللہ ورسول سے محبت کرے گا بہت سے دل خوش ہو گئے اچھا ہم ہیں ہمھی اللہ ورسول سے محبت کرتے ہیں بہت سے لوگ خوش ہو گئے اچھا ہمیں لیکن چھپلہ جیسے ہی آگے وہاں سب کو چھپلہ گئی اس نے کہا پیغامر نے کہا کہ وہ تو اللہ و رسول سے محبت کرتا ہوگا لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ و رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں اب کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کوئی تگو دو کوئی جدو کت کوئی جدو جہت کوئی گھر سے نہیں کرنے کی بات نہیں بس صرف نظر کرو صبح خیبر کہ علم ملتا کس کو ہے جس کو علم مل جائے سمد لینا اس سے اللہ محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسی کے پاس اللہ کا علم ہے اسی کے پاس اللہ کا علم ہے اسی اللہ اسے چاہتا اور شاہ کا دوسرا مطلب ہے کہ جو اللہ کی مشیت ہیں جو مشیتیں کھلا ہیں کہ تو بعد اس سے بھی آگے بول گئی کہ ہمارے علم کا وہی احاطہ کر سکتے ہیں جو ہماری مشیت ہیں مشیت ہیں آپ جو بول رہے ہیں ایک آسان بات ہے کہ بھئی اللہ کی مشیت ہیں کون خود اللہ جن کے بارے میں کہہ رہا ہے مَا تَشَاؤُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللَّهُ اے علی محمد تم تو وہی چاہتے ہو جو ہم چاہتے ہیں تمہار کچھ نہیں چاہتے ہیں ملک وہ جو ہم چاہے ہیں تو کہہ دیا وَلَا يَحْئِتُونَ بِشَيِّن مِنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءَ اس کے علم کا کوئی آتا نہیں کر سکتا مگر جسے اللہ چاہتا تو خیبر میں بتایا کہ اللہ کیسے چاہتا ہے وہ ہے علی اور اس لیے علی نے ممبر پر بیٹھ کے کہا کہ صرف مجھ سے سوال کرنا ہم سے سوال کرنا صرف ہم سے سوال کرنا